بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ ہو ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ لمبی لمبی لائنوں میں جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس چلے جائے اور پھر بہت بھاری برکم فیصیں دیکھ کے جو ہے وہ آپ وہاں سے واپس آئیں اور پھر پتہ لگے جی چھے مینے سال بعد جو ہے وہ آپ کی بیماری ڈبل ہو گیا ہم ایکیو ٹی وی سے یہ اگاہی کا ایک سلسلہ شروع کیا آپ کے لئے کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ لوگ جو ہے وہ ان ویڈیوز کو جو ہے لوگوں تک پھلائیں تاکہ ان لوگوں کو جو ہے وہ اگاہی ہو سکے کہ کون سی بیماریاں ہیں جو کہ ہم اپنے طور پہ ان کو اچھا کر سکتے ہیں کمفرٹیبل اپنی لائف کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں آج جو ہم بیماری ڈسکس کریں گے وہ ہے کلسٹرول جی ہاں یہ بہت برننگ ایشو ہے اور کلسٹرول اگر آپ کی خون کی نالیوں میں پلیک جو ہے وہ فسنا شروع ہو جائے تو پھر ہارٹ اٹیک کیا جو ہے وہ چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور جن لوگوں کے خاندان میں پہلے سے بلڈ پیشر ہائ ہوتی ہیں ان لوگوں کو یہ مرض جو ہے وہ ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں آپ لوگوں کو علم ہے کہ جو لوگ مٹاپے کی طرف مائل ہیں اور بہت زیادہ دن میں جو ہے وہ ایکسرسائز یا کلوریز بھر نہیں کرتے اور کھانے کی طرف ان کی رغبت زیادہ ہے ان لوگوں کو کلسٹرول ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ بہت زیادہ سٹریس ڈپریشن ٹینشن میں رہتے ہیں چاہے وہ پتلے ہیں ان لوگوں کو بھی کلسٹرول ہو سکتا ہے آپ کیوں ہس رہے ہیں جناب آپ تو پتلے ہیں مجھے نظر آ رہے ہیں آپ مگر یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ جو پتلہ آدمی ہے اس کو ہارٹ اٹیک نہیں ہو سکتا یا اسے کلسٹرول نہیں ہو سکتا یا اسے بلڈ پیشر نہیں ہو سکتا تو بھائی لائف ہے نا تو لائف میں بہت سارے موڑ آتے ہیں آپ لوگوں نے اپنی لائف کو جو ہے وہ ایک ٹائم ٹیبل کے مطابق جو ہے وہ گزارنا ہے تاکہ مونیٹرنگ ہوتی رہے ساتھ ساتھ کے کہ کیسے ہم ان بیماریوں سے جو کہ خطرناک بیماریاں ہیں ہم کیسے ان سے جو ہے وہ اپنی جان چھوڑا سکتے ہیں تو آپ لوگ کوشش کریں کہ جو گھروں میں آپ لوگ آئل یوز کرتے ہیں یہ پروسس آئل ہوتا ہے اور بہت ہی خطرناک آئل ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ لوگ ککنگ کے لیے زیتون کا تیل جو ہے اگر افورڈ کر سکتے ہیں سرسوں کا تیل اگر آپ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اگر آپ لوگ ناریل کا آئل جو ہے وہ استعمال کر لیں تو یہ آپ لوگوں کو کلسٹرول جیسی خطرناک بیماری سے جو ہے وہ آپ لوگوں کو بچا سکتا ہے سرسوں کے تیل کا استعمال میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ بعض دفعہ بچے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہیک آتی ہے اس میں سے سمیل آتی ہے تو اس کو نہ یوز کیا جائے تو اس کا طریقہ کار بہت سمپل ہے کہ پانچ کلو اگر آپ سرسوں کا تیل لیتے ہیں تو پانچ عدد پیاز شیل کے جو ہے وہ ایک دیچکے میں سرسوں کا تیل اور پانچ عدد پیاز جو ہے وہ اس میں رکھ دیں جب پیاز جل جائیں تو اس کو نتھار کے سرسوں کا تیل کو آپ لوگ رکھ لیں ہیک نہیں آئے گی اور یہ بہت ہی زبردست ہے آپ کی باڈی کے لیے اور بہت طاقتور آئل ہے اگر آپ لوگ یہ استعمال کرنا چاہیں یا زیتون کا تیل تو آپ لوگوں کو پتا ہے کرانے پاک میں بھی اس کا ذکر ہے زیتون ویسے بھی آدمی کو پانچ سے سات دانے کالے زیتون کے جو ہے وہ دن میں کھانے چاہیے یہ بھی آپ کے کلسٹرول کو بہت زبردست کرتا ہے آپ کے میدے کو بہت زیادہ سسٹم میں لے کے آتا ہے تو کوشش کریں کہ اگر زیتون کا تیل جو ہے فوڈ کر سکیں اور پرسیپشن بھی یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی زیتون کا تیل گرم ہے تو میں عموماً جو ہے وہ یہ عرب ممالک میں جو ہے وہ ٹریول کرتا رہتے ہوں تو وہاں تو لوگ بارہ مہینے زیتون کا تیل پی بھی رہے ہوتے ہیں اور کھا بھی رہے ہوتے ہیں تو ان کو تو گرمی نہیں لگتی حالانکہ وہاں پہ تیمپریچر بھی آپ لوگ دیکھیں کہ فورٹی اور فورٹی فائی ففٹی کے قریب وہاں پہ پہ پہنچا ہوتا ہے اور وہ لوگ ڈرائی فروٹ بھی وہ بارہ مہینے وہ لوگ کھا رہے ہوتے ہیں تو کینڈلی کوشش کریں کہ زیتون کا تیل جو ہے وہ آپ لوگ ایک چمچ پی بھی سکتے ہیں اس سے بھی آپ لوگ کا جو ہے وہ کلسٹرول لیول جو ہے وہ بہتر ہوگا ہنڈیا میں بھی ڈال لیں اور اس کے پکانے کا طریقہ ناظرین یہ ہونا چاہیے کہ بہت زیادہ کک کر لیتے ہیں ہم اپنی سبزیوں کو جو بھی سالن ہم پکاتے ہیں جب آپ اس کو ہاف رائی کک کر لیں تو دو چمچ جو ہے اوپر سے ڈال دیں تاکہ اس کی افادیت سبزیوں کی بھی رہے اور جو بھی آپ لوگ کھانا چاہتے ہیں دال ہے گوشتے سبزیاں تو اس کے اوپر زیتون کا تیل جو ہے جب آپ ہنڈیاں نیچے اتارنے لگیں تو اس کے اوپر ڈال دیں تو یہ آپ کو ہیلتی بینیفٹ جو ہے وہ دے گا تو کوشش کریں کہ آپ بارہ مہینے نٹس بھی کھا سکتے ہیں اچھا کلسٹرول جو ہے وہ خروٹ پیدا کرتا ہے جی ہاں اگر آپ کی یادداش میموری بھی لاؤس کر رہے ہیں اگر آپ خروٹ کو غور سے دیکھیں تو دماغ کی طرح جو ہے یہ بنا ہوتا ہے تو اچھا کلسٹرول جو ہے وہ خروٹ پیدا کرتا ہے اس کے دو عدد خروٹ جو ہے ڈیلی اگر آپ کھانا شروع کریں جی ہاں کوشش کریں کہ اس کو خود توڑ کے آپ جو کاغذی خروٹ ہوتے ہیں اس کو توڑ کے آپ لوگ خود کھائیں تو آپ کو فائدہ زیادہ ہوگا بزار میں جو گرییاں ملتی ہیں اس میں سے ساری جو ہے وہ نمی نکل جاتی ہے تو یہ اتنے زیادہ فائدہ مند نہیں ہوتا کوشش کریں کہ تھوڑا سا تردد کریں بادام پانچ عدد آپ لوگ رات کو بھی گو دیں سات عدد بھی گو دیں جتنے افورڈ کر سکیں تو صبح جو ہے وہ اس کو کھائیں یہ آپ کے کلسٹرول کو بہت اچھا کرتا ہے پانچ دانے پستہ پانچ دانے کاجو یہ ڈرائی فروٹ ایسے ہیں جو کہ آپ کے کلسٹرول کو جو ہے وہ بہت زیادہ بہتر کر دیتا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کلسٹرول کو ہائی کرتا ہے آپ لوگ اس کو استعمال کریں آج سے جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں تو کوشش کریں کہ روٹین میں دو خروڑ جو ہے ڈیلی آپ لوگ کھائیں اور آدھا گھنٹہ پونہ گھنٹہ ہمیشہ میں اپنی ویڈیوز میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ بتاتا رہتا ہوں کہ واک ایکسرسائز سے بھی جو ہے وہ آپ کا کلسٹرول جو ہے وہ لیول میں آ جاتا ہے مکھن بلائی اس طرح کی چیزیں جن لوگوں کو کلسٹرول ہو چکا ہے وہ لوگ نہ استعمال کریں اگر آپ کو دیسی گھی اچھا ملتا ہے تو یہ بھی کلسٹرول کے لیے بہت فائدہ مند ہے دل کے ڈاکٹر جتنے بھی ہیں اس بات پر آپ متفق ہو چکے ہیں کہ اگر ہمیں دیسی گھی اچھا ملے تو دل کے امراض کے میں مبتلا جو مریض ہیں وہ ضرور دیسی گھی کا استعمال کریں وہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ دے گا اگر افورڈ کر سکتے ہیں اور آپ کو اصلی اگر دیسی گھی مل جاتا ہے ویسے تو بہت زیادہ ایسنس ڈال کے جو ہے وہ ہمیں مختلف چیزیں دی جاتی اور کہا جاتا ہے کہ یہ دیسی گھی ہے اور اس کی مختلف پرائیس رکھ دی جاتی ہے ہم پیسے تو اصلی دے رہے ہوتے ہیں مگر ہمیں اس کے انگین جو ہے وہ چیزیں اصلی نہیں مل رہی ہوتی جو کہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ کس طرح ہم جو ہے وہ نیچر کی طرف اگر واپس جائیں اور گھر میں کوشش کریں کہ بکری گائے یا مرگیاں کچھ اس طرح کی ہم چیزیں ہم اپنے گھر میں رکھ سکیں تو یہ بہت زیادہ جو ہے لوگ پہلے باگ بیار نہیں کرتے تھے کچھ نہ کچھ اپنا دل لگا کے رکھتے تھے کہ سبزیاں جو ہے اگا رہے ہیں اور آپ جب فریش سبزی کو نکالتے ہیں تو دل میں بہت زیادہ جو ہے وہ خوشی ہوتی کہ ہم نے اپنے ہاتھ سے یہ چیزیں لگائیں جب آپ اس کو کھاتے ہیں تو وہ بھی آپ کی چیزوں کو جو ہے وہ بہتر کرتا ہے کچھ سبزیاں جو ہے اس کو اچھی طرح واش کر کے آپ لوگ سیلٹ کے طور پر کھائیں یہ بھی آپ کی کلسٹرول کو جو ہے وہ بہترین کرتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک دفعہ کلسٹرول اگر آپ کی لائف میں آ گیا تو یہ ختم نہیں ہوگا یہ ختم ہو سکتا ہے آپ کی جو ہے لائف جو اٹنا بیٹنا ہے اس کو اگر آپ اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں گے تو انشاءاللہ کلسٹرول کی بیماری سے جو ہے وہ آپ لوگ نجات پاس سکیں گے اپنے اور اپنے اردگرد کے لوگوں کا آپ لوگوں نے بہت خیال رکھنا ہے آج کے لئے بس اتنے ہی اپنے میزمان ڈاکٹر سجاد کو دیجئے اجازت انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدود میں حاضر ہو جائیں